سٹوڈنٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنسی کسی اوبجیکٹ کی وہ کوالیٹی ہوتی ہے جو آپ کو اس اوبجیکٹ کے آر پر دیکھنا آسان کر دیتی ہے ٹرانسپیرنسی ایفیکٹ کو کسی اوبجیکٹ کے اوپر اپلائی کرنے سے وہ دراصل شیشے کی مانند ہو جاتا ہے لہذا اس کے نیچے پڑے اوبجیکٹ پارشلی نظر آنے لگتے ہیں ٹرانسپیرنسی اور اپیسٹی دونوں ایک دوسرے کے متعداد ہوتی ہیں کیونکہ اپیسٹی وہ کوالیٹی ہے جو اوبجیکٹ میں سے دیکھنا مشکل بنا دیتی ہے اگر کوئی اپیسٹ ہنڈر پرسنٹ اوپیک ہوگا تو آپ اس کے اندر سے بلکل نہیں دیکھ سکتے اس لیے اگر آپ اپیسٹی لیول کو ہنڈر پرسنٹ سے نیچے کی طرف لائیں گے تو اپیسٹی کا ٹرانسپیرنسی لیول بڑھنے لگے گا کورالٹرا کے اندر ٹرانسپیرنسی آپ مکمل اپجیکٹ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں مکمل سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے فیلڈ اور آوٹلائن بورڈرز دونوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ صرف فیلڈ کے اوپر ٹرانسپیرنسی اپلائی کر دیں اور بورڈر جو ہے ان کو چھوڑ دیں جیسے اس اگزامپل میں ہے یا پھر آپ صرف بورڈرز کے اوپر اپلائی کریں ترانسپیرنسی اور فیل جو ہیں ان کو رہنے دیں جیسے اس اگزمپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بورڈر آپ اس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ترانسپیرنسی کا افیکٹ نظر آرہا ہے یہاں بھی آرہا ہے اور یہاں بھی آرہا ہے یہاں سے اس کا بورڈر جو ہے وہ ریڈ نظر آرہا ہے کیونکہ نیچے والا اوبجیکٹ ریڈ ہے اس لیے یہاں بھی آپ کو ترانسپیرنسی کا افیکٹ دکھائی دے رہا ہے اچھا جی کولرڈرہ کے اندر ٹرانسپرنسی کی تین قسمیں ہیں تینوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے یونی فارم ٹرانسپرنسی یونی فارم ٹرانسپرنسی کسی اوبجیکٹ کے تمام پکسل یا ایڈیٹیبل ایریا کی ٹرانسپرنسی ویلیو کو ایکوال اماؤنٹ سے بدلتی ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں ان اوبجیکٹ کی اوپر ٹرانسپرنسی کو ایکوال اماؤنٹ میں اپلائی کیا گیا ہے اوبجیکٹ کا تمام ایریا ایک جیسا ٹرانسپیرنٹ نظر آتا ہے کہیں سے زیادہ اور کہیں پہ کام نہیں ہے دوسری طرح کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے فاؤنٹین ٹرانسپیرنسی فاؤنٹین ٹرانسپیرنسی کسی اوبجیکٹ کو ایک ٹرانسپیرنسی ویلیو سے دوسری کی طرف فیل کرتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ وائٹ کلر میں بورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یونیفارم ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ یہ سارا ایک جیسا نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ وائٹ کلر لیفٹ سائیڈ پہ وہ فلی نظر آ رہا ہے لیکن جیسے جیسے وہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جا رہا ہے وہ فیڈ ہوتا جا رہا ہے تو ایک طرف سے دوسری طرف کو فیڈ ہو رہا ہے یہ ہوتی ہے فاؤنٹین ٹرانسپیرنسی فاؤنٹین ٹرانسپیرنسی جی ہوتی ہے اس کی اپنی فور ٹائپس ہیں لینئر، لیپٹیکل، کانیکل اور ریکٹینگلر اس لیکچر کے اندر ہم لینئر اور لیپٹیکل دیکھیں گے کانیکل اور ریکٹینگلر بھی ویسی ہیں ان کو آپ خود سے اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں سمجھ لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد تھرڈ ٹائپ کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہے پیٹرن ٹرانسپیرنسی پیٹرن ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کی اپنی تین قسمیں ہیں اس میں ایک ہے ویکٹر، پیٹرن اور بیٹ میپ پیٹرن ان دونوں میں تو ڈیفرنس یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دو ٹائپ کی ایمیجز ہوتے ہیں ایک ویکٹر ہوتا ہے اور ایک بیٹ میپ اگر جو پیٹرن آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ویکٹر ایمیج ہے تو یہ ویکٹر پیٹرن کہلائے گا اگر وہ بیٹ میپ ایمیج ہے تو بیٹ میپ پیٹرن کہلائے گا اور تیسی جو ہے وہ ٹو کلر ٹرانسپیرنسی ہے جس کو بھی آگے دیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ پیٹرن ہوتا کیا ہے پیٹرن اپنے آپ کو دہرانے والے ویکٹر ایبجیکٹس یا ایمیجز پر مشتمل ہوتا ہے ویکٹر یا بیٹ میں پیٹرن چھوٹے چھوٹے یونٹ سے مل کر بنتے ہیں جن کو ٹائلز کہا جاتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سارے پیٹرنس ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ایبجیکٹ کریئٹ کیا گیا ہے اس کو بار بار اس کے اندر ریپیٹ کیا گیا ہے ان کی ریپیٹیشن سے اس طرح سے ایک پیٹرن جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کے اندر جو آپ کو ایک یونٹ جو نظر آرہا ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے اس کو ٹائل کہا جاتا ہے تو ان سب ایمیجز میں اسی طرح سے ہے اب پیٹرن ٹرانسپیرنسی کی ٹائپس آگے دیکھتے ہیں اس اگزامپل میں آپ دیکھیں ایک ہورسہ جس کا ایکٹیول کلر بلو ہے اس کے اوپر تینوں ٹائپ کی پیٹرن ٹرانسپرینسز اپلائی کی گئی ہیں پہلی دو ٹرانسپرینسز ویکٹر پیٹرن ٹرانسپرینسی اور بٹ میں پیٹرن ٹرانسپرینسی میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو پیٹرن آپ اپلائی کر رہے ہیں اگر وہ ویکٹر گرافک ہے تو ہم اس کو ویکٹر پیٹرن ٹرانسپرینسی اپلائی کریں گے پھر جس اوبجیکٹ کے اوپر آپ نے ویکٹر پیٹرن اپلائی کیا ہوئے اس کو انلارج کریں گے تو اس کا پیٹرن سموت رہے گا اگر آپ جو پیٹرن اپلائی کر رہے ہیں وہ بٹ میں اپ گرافک ہے تو پھر ہم اس کو بٹ میں پیٹرن ٹرانسپرینسی اپلائی کریں گے بٹ میں پیٹرن جس اوبجیکٹ کے اوپر اپلائی ہوگا جب ہم اس object کو enlarge کریں گے تو پھر وہ pattern pixelate ہوگا اور اس کی quality وہ نہیں رہے گی تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس pattern vector graphic میں available ہے تو ہم اسی کو apply کریں bit میں والے کو apply نہ کریں یہاں پہ یہ pattern آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس pattern کو اس horse کے اوپر جب apply کیا گیا تو اس کا effect یہ ہوا ان patterns کے اندر actually جو colors ہوتے ہیں وہ جتنے dark ہوں گے اتنے ہی کم transparent ہوں گے اتنے ہی زیادہ نظر آئیں گے جس object کے اوپر آپ اس کو apply کریں گے جتنے lighter color ہوں گے اتنے ہی زیادہ transparent ہوں گے اور وہ کم نظر آئیں گے اور object کو transparent زیادہ کریں گے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ جو ring سے نظر آ رہے ہیں تو ان کے اندر color dark ہے وہ ring اسی طرح سے نظر آ رہا ہے لیکن اس کا یہاں پہ area جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ lighter ہے اور وہ transparent ہوتا جا رہا ہے سب سے زیادہ dark color جو ہوتا ہے وہ black ہوتا ہے black color یہاں پہ apply ہوگا object کی اوپر تو وہاں سے object بالکل transparent نہیں ہوگا 100% opaque ہوگا fully نظر آئے گا lightest color جو ہوتا ہے وہ white ہوتا ہے pattern میں جو white color ہوتا ہے جب وہ object کے اوپر apply ہوتا ہے تو وہ بالکل transparent ہوتا ہے وہاں سے object پھر بالکل نظر نہیں آتا تو باقی color جو in between ہوں گے وہ اسی لحاظ سے اس کو transparent یا opaque کریں گے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس horse کے اوپر یہ والا pattern apply کیا گیا ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ blue color جو ہے وہ اس کی نسبت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر dark color زیادہ ہیں درمیان میں black color بھی ہیں اور black color بالکل opaque کرے گا اور اس کو بالکل transparent نہیں رہنے دے گا تو باقی یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ہلکے colors ہیں تو یہاں پہ درمیان کے اوپر زیادہ transparent نظر آ رہا ہے تو اس طرح کے effect آپ create کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں two color pattern transparency ہے تو دو color black and white apply ہوئے ہیں اور یہ والا pattern apply کیا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ black color ہے وہاں پہ وہ بالکل اسی طرح opaque نظر آ رہا ہے بالکل transparent نہیں ہے اور یہاں پہ white color ہے بالکل وہاں پہ 100% transparent area جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ lines 100% transparent ہو گئی ہیں تو ہمارا horse جو ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے students ایک چیز یاد رکھیں کہ coral draw کے اندر transparency ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں تو آپ بہت اچھے اچھے effect جو ہے وہ create کریں گے اور آپ نئی طرح کی drawing جو ہے وہ create کر سکیں گے کچھ مشکل drawing ہوتی ہیں وہ transparency سے آپ create کر سکتے ہیں تو اس کی آپ اچھے طریقے سے practice کرنا اور اس کو سمجھنا اور اگر نہ کوئی سمجھ لگے تو اس کا ضرور پوچھنا کیونکہ یہ بہت important topic ہے students اب ہم coral draw کے اندر transparency کی مختلف اقسام کو apply کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں uniform transparency apply کروں گا اس کے لیے میرے پاس یہ ایک scene ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کمرہ ہے اور اس کے center میں ایک کھرکی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کھرکی کے اوپر glass effect apply کروں تاکہ کھرکی کے اندر سے باہر کا scene جو ہے وہ نظر آئے اس scene کے اندر تین چیزیں ہیں total ایک تو یہ picture ہے اس کے center میں ہم نے کھرکی رکھی ہے اور یہ cut out ہے بالکل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اسی کے اوپر ہی میں نے یہ دو rectangles create کی ہوئی ہیں اگر ہم اس کو ہٹائیں تو ان rectangles کے پیچھے بھی آپ کو scene نظر آئے گا جب یہ transparent ہوں گے جب ان کے اوپر ہم glass effect apply کریں گے تو پیچھے سے یہ scene نظر آئے گا میں ان کو واپس اپنی جگہ کے اوپر رکھ دیتا ہوں undo کر کے اچھا جب ان rectangles کے اوپر transparency apply کرنے کے لیے میں ان کو click کروں گا click کرنے کے بعد ہم tool bar کے اوپر جاتے ہیں یہاں سے ہم transparency tool لیں گے اگر یہ image پہلے سے selected ہوگا تو پھر اس کے four corners کے اوپر اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے four square بن جائیں گے اچھا اب میں property bar کی اوپر جاتا ہوں property bar کی اوپر دیکھیں یہ مختلف button بنے ہوئے ہیں جن کے اندر پہلا uniform transparency ہے دوسرا fountain ہے تیسرا vector pattern ہے چوتھا جو ہے bitman pattern اس طرح last جو ہے وہ two color pattern ہے ان میں سب سے پہلا button ہے no transparency یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے transparency object کی اوپر apply کی ہوئے اس کو ختم کرنا ہے remove کرنا ہے تو آپ اس button کو press کر دیں اچھا اب میں نے apply کرنی ہے uniform transparency کیونکہ glass کے اوپر uniform transparency ہی apply ہوتی ہے تو اس کو آپ click کریں click کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کے اوپر transparency apply ہو گئی اس کو تھوڑا سا ہم zoom کر لیتے ہیں پیچھے کا view جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا transparency اس کے اوپر کتنی apply ہوئی ہے 50% اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس value کو بڑھا سکتے ہیں جیسے میں 80% کر دیتا ہوں 80 لکھ کے enter کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گی بلکل ہی clear ہو جائے گا ہم اس کو 50 ہی رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ transparency جو ہے وہ orange color کی ہے کس طرح کا object کا color ہوگا اسی طرح اس کا effect پڑے گا آپ یہاں سے click کر کے white color بھی کر سکتے ہیں تو پھر white ہو جائے گا میں اس کا color blue رکھنا چاہتا ہوں تو میں click کرتا ہوں یہاں پر blue color کے اوپر اور کوئی light blue color جو ہے وہ لے لیتا ہوں یہ press کر لیتا ہوں تو یہ light blue color اس کے اوپر apply ہو گیا تو کھڑکی کا ایک side کا چیشہ جو ہے وہ بن گیا ہے کہ دوسری طرف کا بھی آپ نے بنانا ہے سیم وہی procedure ہے آپ اس کو click کریں اسی طرح transparency tool جو ہے وہ selected ہے میں یہاں پہ uniform کو click کروں گا اور apply ہو جائے گی object کا color change کرنے کے لیے یہاں سے آپ pick tool لیں گے pick tool لینے کے بعد اس کا color بھی وہی کر دیں جو آپ نے left side کا کیا تھا تو یہاں پہ میں نے click کیا اس کا color بھی ویسا ہو گیا دونوں side جو ہیں وہ transparent ہو چکی ہیں اب یہ شیشے کا effect جو ہے وہ دے رہی ہیں جس سے پیشے والا scene نظر آ رہا ہے اور یہ کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ تھی uniform transparency جس کو apply کرنا انتہائی آسان ہے جس آپ click کرتے ہیں اور اس کی value جو ہے وہ change کر دیتے ہیں next اس کو ایک اور چیز کے اوپر بھی apply کرتے ہیں میں page 2 کے اوپر جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس object ہے جس کے اوپر پہلے سے transparency apply ہے تو transparency کے دیئے سے آپ اس طرح کا effect بھی دے سکتے ہیں اس طرح کا آپ نے پہلے glass کا دیا یہ دیکھیں اگر میں اس object کو select کرتا ہوں transparency جو ہے یہاں سے لیتا ہوں اور یہاں سے remove کر دیتا ہوں تو اس کی transparency remove ہو جائے گی تو یہ object basically اس طرح کا تھا تو اس کے اندر ball پڑا ہوئے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ شیشے کا بن جائے اور ball اس کے اندر سے نظر آئے تو پھر آپ اسی طرح select کریں گے اور uniform transparency کو click کریں گے اس کو بھی select کریں گے اور uniform transparency کو click کریں گے یہ ویسا ہی ہو جائے گا uniform transparency تو ہم نے apply کی اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ تین buttons بھی ہیں یہاں transparency کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں پہلا button یہ ہے کہ all یہ apply کرتا ہے object کی outline اور fill دونوں کے اوپر transparency apply کر دیتا ہے اور دوسرا button جو ہے وہ apply کرتا ہے صرف fill کے اوپر اور اس کی outline کے اوپر apply نہیں کرے گا اور تیسرا button جو ہے یہ صرف outline کے اوپر کرے گا fill کے اوپر نہیں کرے گا میں pick tool سے اس کی ایک side select کر کے اس side کا border on کر دیتا ہوں تو یہاں میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہاں سے 10 کر دیتا ہوں 10 سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 36 ہے اور transparency tool لیں اور جہاں میں اس کو click کرتا ہوں یہ دیکھیں border کے اوپر بھی apply ہوئی ہے اور fill کے اوپر بھی ہے border میں سے آپ کو نیچے سے wall نظر آ رہا ہے اگر میں اس کے اوپر click کروں گا تو fill کے اوپر ہوگی یہ دیکھیں fill کے اوپر apply رہی ہے لیکن border کے اوپر وہ apply نہیں ہوئی ہے اب اس کے اندر سے آپ کو وہ wall نظر نہیں آ رہا ہے اور تیسرا button جو ہے اس میں صرف اسی کے اوپر apply ہوگی ادھر apply نہیں ہوگی اس کو میں click کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے دیان سے دیکھیں تو یہ دیکھیں outline کے اندر سے ball کی line جو ہے وہ نظر آ رہی ہے میں واپس اسی کے اوپر click کر دیتا ہوں تاکہ border کے اوپر بھی ہو اور fill کے اوپر بھی ہو اچھا جی اب ہم اگلے page کو open کرتے ہیں اچھا students اب ہم یہ reflection create کرتے ہیں اس word کی table کے اوپر تو اس کو تھوڑا سا آپ zoom کر لیں اگر آپ دیکھیں یہ reflection جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف fade ہو رہی ہے اگر transparency ایک end سے دوسرے end کی طرف fade ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کے لیے fountain transparency use کرتے ہیں uniform transparency use نہیں کرتے اب میں یہ والا effect create کرنے کے لیے پہلے والا اس کو جو ہے select کر کے delete کر دیتا ہوں delete کرنے کے بعد اب ہم اس کو پہلے vertically flip کریں گے میں اس کو select کرتا ہوں select کرنے کے بعد ہم یہاں سے بھی اس کو vertically flip کر سکتے ہیں یا پھر control دبا کے ہم اس کے اوپر والا جو handle ہے center والا اس کو click کر کے نیچے کی طرف drag کریں گے تو یہ object flip ہو جائے گا لیکن پہلے ہم اس کی duplicate create کر لیتے ہیں ہم اس کو flip نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ duplicate کو کرنا چاہتے ہیں تو control deep press کریں deep press کرنے کے بعد drag کر کے تھوڑا سا نیچے لیں control دبانے کے بعد اس handle کو click کر کے نیچے کی طرف drag کریں تو یہ flip ہو جائے گا اب ہم اس کو select کر کے اس کے بالکل نیچے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں اچھا اب میں اس کو select کروں گا select کرنے کے بعد میں click کروں گا transparency tool اس کو select کیا select کرنے کے بعد اب ہم second والا button جو ہے یہ press کریں گے fountain transparency transparency apply ہوگی left side سے یہ transparent ہے right side سے نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو نیچے سے transparent کرنا ہے اور اوپر سے نہیں کرنا ہے تو ان control جو ہیں ان کی ترتیب جو ہے وہ ہم change کریں گے میں یہ اس کو click کر کے یہاں سے اوپر اور اس کو click کر کے نیچے اور اگر آپ state رکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ transparency apply ہوئی ہے اور یہاں پہ white ہے اس کا مطلب اس سائیڈ پہ transparency apply نہیں ہوئی تو اس سائیڈ پہ ہوئی ہے یہاں پہ ہم نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو click کریں اور یہاں پہ میں zero کر کے enter کر دیتا ہوں کیونکہ ادھر آپ نے apply نہیں کرنی نیچے کی طرف کرنی ہے تو اس کو click کریں یہاں پہ آپ hundred percent کر دیں ٹھیک ہے یہ نیچے سے transparent ہو گیا لیکن اس طرح کا effect نہیں ہے یہ reflection جو ہے وہ زیادہ dark نظر آ رہی ہے ہم اس کو کم کریں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اوپر سے یہاں click کرتا ہوں اس کو بھی 50% transparent کر دیتا ہوں تو یہ کم ہو گیا تو اوپر سے بھی 50% ہوگی نیچے سے zero percent ہوگی میں کہتا ہوں نیچے سے اور کم نظر آئے تو یہ یہاں پہ جو بار نظر آ رہا ہے میں اس کو click کر کے اوپر کی طرف لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے کم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کو ڈریا کا تو میں بلکل اس کو top کے اوپر ہی لے جاتا ہوں جب میں top کے اوپر لے جاؤں گا تو یہ والا جہاں زیادہ transparency ہے وہ area زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ area کے اوپر transparency apply ہو جائے گی تو یہ اب اس طرح کا effect بن چکا ہے جس طرح کا ہم چاہتے تھے میں یہاں سے select کرتا ہوں pick tool اور کہیں اور click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے بلکل اسی طرح کا reflection effect جو ہے وہ create کر لیا اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اگلے page کے اوپر اب ہم transparency سے یہ والا effect create کریں گے جس میں ایک آدمی فصل کے اندر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے پہلے میں آپ کو original دکھاتا ہوں میں یہاں سے transparency tool لیتا ہوں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے transparency apply کی ہوئی ہے تو یہاں سے اس کو remove کریں جب آپ remove کریں گے تو یہ اس طرح سے ہے تو اس کو دوارہ یہاں سے zoom کرتے ہیں میں اس کے اوپر transparency apply کر کے اسی طرح کا effect جو ہے وہ create کر دیتا ہوں ہم اس کو ایکچولی کیا کرتے ہیں transparency سے اس کا کچھ area جو ہے وہ transparent کر دیتے ہیں فولی تو اس سے وہ نظر ہی نہیں آتا ایسے لگتا ہے جیسے وہ اندر ہی کھڑا ہو اس کے لیے میں دوارہ یہاں پہ click کرتا ہوں اور click کروں گا fountain transparency اس کو press کی ہے اس کے اوپر apply ہو گئی تو basically یہ اس طرح سے apply ہو گئی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان controls کو ایک تو اس کو آپ بالکل پیچھے کی طرف کر دیں اور دوسرا اس کو بھی click کر کے اور پیچھے لے جانے تو یہ دیکھیں اسی طرح کا effect جو ہے وہ create ہو گیا یہاں سے ذرا آپ نے دیان سے create کرنا یہ نہ ہو کہ یہ جیسے فصلوں کی اوپر ابھی بھی زیادہ لگ رہا ہے میں transparency tool جو ہے وہ لیتا ہوں اور اس کو اور پیچھے کی طرف drag کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے آئیں تاکہ بلکل ہی hard edge نہ بن جائیں تو یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے اب ہم اس کو zoom out کرتے ہیں تو یہ ہمارا effect جو ہے وہ create ہو گیا اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے یہ اندر ہی کھڑا ہوا ہے تو transparency سے آپ اس طرح کا effect بھی create کر سکتے ہیں یہ زیادہ اتنا perfect نہیں ہے لیکن Adobe Photoshop میں آپ زیادہ اچھا اس سے create کر سکتے ہیں اس میں ایک خامی ہے کیونکہ یہاں پہ جو فصلیں اس کے سامنے آ رہی تھی وہ بالکل ہی transparent ہو گئی یہاں سے پھر وہ اتنا natural نہیں لگ رہا ہے تو لیکن پھر بھی آپ اس سے اس طرح کا effect جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم نیکس آتے ہیں اس پیج کے اوپر اچھا جی اب ہم اس طرح کے buttons create کرتے ہیں transparency کے ذریعے سے ہم اس طرح کی shining والی چیزیں بھی create کر سکتے ہیں ان buttons کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں کہ transparency ایک end سے دوسرے end کے اوپر fade ہو رہی ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے ادھر بھی ایسے ہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لئے بھی ہم fountain transparency جو ہے وہ use کریں گے میں یہاں سے rectangle tool لیتا ہوں ٹھیک ہے اس tool لینے کے بعد اب ہم نے اس کے corner goal کر دینے corner goal کرنے کے لئے ہم یہاں سے select کریں گے کہ کون سا style ہم لینا چاہتے ہیں یہ round corner ہے اور value یہاں پہ ہم دے دیں گے میں یہاں پہ 10 دے دیتا ہوں اگر یہ lock کی option press ہے پھر enter press کر دیں باقی corner جو ہیں وہ بھی goal ہو جائیں گے automatically اچھا اب ہم اس کے اندر color fill کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس طرح کے color fill کرنے یہ color ہے اس کے اندر تو یہ دونوں colors یہاں پہ available ہیں پہلے سے میں نے بنا لی ہیں color fill کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے میں g press کرتا ہوں یعنی fountain fill تو اس کے لئے میں اس کو click کروں گا یہاں سے میں fountain fill جو ہے اس کو click کروں گا اور پھر یہاں پہ press کروں گا لینئر fountain fill ان کے fill کے controls جو ہوتے ہیں یہ بھی transparency کی طرح ہوتے ہیں میں نے اوپر یہ color دینا ہے نیچے یہ تو میں اس کو ایک اوپر اور یہاں پہ اچھا یہ نیچے میں یہ color fill کر دوں گا اور اوپر میں نے یہ color fill کر دیا تو یہ اس طرح سے بن گیا بلکہ نیچے سے ہم اس کو تھوڑا سا white بھی کر دیتے ہیں ایک white color بھی اس میں add کر دیتے ہیں تو میں یہاں سے white color select کروں گا اور یہاں پہ drop کر دوں گا white ہو جائے گا نیچے والا white کرنا اس کو select کریں اور white کو click کر دیں اس سے اوپر والا اس کو select کریں یہ والا color دے دیں تو پھر یہ اس طرح سے بن جائے گا اس کو نیچے کر دیں white ہم نے بہت کم رکھنا ہے میں اسی کو duplicate کروں گا pick tool لے لیں اور shift کی پریس کر کے اسی کے اوپر ایک چھوٹا button create کر دیں اس کو آپ اس طرح سے اور تو اس کے اوپر create ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنے اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیں جو آپ نے نیا create کیا اس کو اور اچھا یہ create کرنے کے بعد اس کی اندر آپ نے صرف white color fill کرنا ہے یہاں سے آپ white color لیں تو یہ اس طرح کا ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر transparency apply کریں گے یہاں سے آپ transparency tool لے لیں اس کے اوپر یہاں پہ fountain transparency اس کو آپ click کریں click کرنے کے بعد اسی طرح same ایک ادھر اور دوسرا آپ ادھر center میں click کر دیں تو اس طرح سے بن جائے گا یہاں پہ آپ zero percent transparency چاہتے ہیں اس کو click کریں اور zero کر دیں اور یہاں پہ آپ ہندر پرسنٹ transparency چاہتے ہیں یہاں پہ آپ ہندر پرسنٹ ٹائپ کرنے کے بعد enter press کر دیں اب ہم اس کو ڈی select کرتے ہیں اوپر والی rectangle جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا اس کی width بڑھا دیں اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس کو آپ select کریں اس کی width جو ہے one point four three ہے اس کو one point five کر دیں تو یہ ایک طرف ادھر کم ہے ادھر زیادہ اس کو select کر کے تھوڑا سا اس side کی اوپر move کر دیں تو یہ دیکھیں اس طرح کا بن جائے گا تو یہ اسی طرح کا button بن گیا جس طرح کا یہ ہے اچھا اب اس کو create کرنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے میں ایک circle draw کرتا ہوں اس کے اندر میں پہلے fill کروں گا جی پریس کرتا ہوں تاکہ fountain fills آ جائیں اور یہاں سے click کروں گا fountain fill اور اس دفعہ click کروں گا elliptical fountain fill اور اس کے اندر آپ نے یہ والے دو color fill کرنے ہیں تو center میں آپ یہ fill کریں گے اور side کی اوپر آپ orange color ادھر سے لے لیں یا ادھر سے لے لیں تو orange color جو ہے وہ fill کریں گے تو یہ اس طرح کا ہو جائے گا اب اس کو بھی shining effect دینے کے لیے ہم اس کے اوپر fountain transparency apply کریں گے اب ہم next اس کے اوپر اسی کی copy create کر دیں گے میں یہاں سے یا right click یہ duplicate ہو گیا اس کو آپ یہاں پہ place کر دیں اس کے بعد اس کا color بھی آپ اسی طرح white کر دیں پھر آپ transparency tool لیں اور اوپر سے نیچے کی طرف اس طرح سے drag کریں تو یہ اس طرح کا بن جائے گا پر یہاں پہ اس کی transparency hundred percent اور یہاں پہ zero ہونے چاہیے ہم اس کو select کر کے تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں تو یہ ایسا effect ہو جائے گا تو اس کو اور تھوڑا سا پیچھے لے گئے تو یہ effect بن گیا تو اس کے اوپر بھی shining آ رہی ہے تو یہ اوپر والے کو تھوڑا سا ہم بڑا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ہم نے transparency کے ذریعے سے بالکل اسی طرح کے shining والے object create کر لی ہے اچھا جی اس کے بعد اب ہم next جاتے ہیں اگلے tab کے اوپر یہ دونوں pictures ہیں یہ picture ہے اس کے اوپر میں اس طرح effect جو ہے وہ create کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یہاں سے ایک rectangle لیتا ہوں اور اس کے اوپر یہاں پہ draw کر دیتا ہوں اچھا اس rectangle کا color جو ہے وہ میں یہ دے دیتا ہوں dark brown دینے کے بعد اب میں یہاں سے transparency tool لوں گا اور یہاں سے fountain transparency اس دفعہ میں click کروں گا elliptical fountain transparency اس کو click کیا یہ دیکھیں اس طرح کا effect ہو گیا اب کیونکہ center سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں side سے نہیں دیکھنا چاہتے تو side کے اوپر اس کی transparency جو ہے وہ zero ہونی چاہیے اور center کے اوپر اس کی transparency ہنڈر پرشنٹ ہونی چاہیے تو یہ اس طرح کا effect بن جائے گا اس کو اور refine کرنے کے لیے ہم اس طرف move کریں گے تو یہ area اور زیادہ clear ہوتا جائے گا بالکل اس طرف move کر دیں گے تو یہ بالکل ایسا بن جائے گا میں تھوڑے سے edge جو ہیں ان کو soft کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس طرف move کر دیتا ہوں تو یہ اتنے کہ بن جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے بالکل اسی طرح کا effect جو ہے وہ create کر لیا ہے